اگر پچھو جاگا تا بے جاؤ نہیں تا چلو کھلو تا سونے لگ دے کھلو دعوات خطاب حضرت محترم المقام پیر محمد دیان قاظم نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت عزیز جناب منظم پوار صاحب پریشان ہو رہے ہیں ان بھی ٹیم بڑا ہو گیا ماشاءاللہ بندے سارے خوش گئی بلا تاقیر دعوت خطاب حضرت محترم پیر محمد دیان قاظم نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے حیدری پیر محمد دیان قاظم المعروف نکہ پیر سبان اللہ داغل ہو تاجدار ختم نبوت جناب منظم پتہ دے جیتا ہی سیٹ نہیں ہونی مائے کھلو منہ تاجدار ختم نبوت جناب منظم پتہ دے جیتا ہی سٹیک نارے لکسی مائیتے بے ہی تمہاتی نے بائیو مرانا کھلا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت نارے حیدری نارے حیدری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سجد المرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ يسلون علنبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما سائے مل کر پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا حسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا والکا والسحاب یا سیدی یا نبی اللہ میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بزرگوں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل میرے انکل سلیم صاحب اور فرمان صاحب نے مل کر سجائی اللہ پاک بھائیوں کے تمام دکھ درد در فرمائی اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اس محفل میں آنے والے حصہ ملانے والے محفل کو سجانے والے اللہ پاک سب کو طاقت قوت اور بلندیاں عطا فرمائی بولا آمین اس کی ڈبل آواز ختم کرتے ہیں نارے تکبیر اللہ نارے رسالت رسول اللہ نارے خلافات نارے حیدری 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 جس نے عید ملاد و نبی زندہ بعد زندہ بعد میرے بزرگوں محبت سے بیٹھنا ہے عدب سے بیٹھنا ہے عدب بڑی چیز ہے میرا اللہ ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میری امت کا سب سے بدترین شخص مجھے دکھا دیجئے فرمایا اے موسیٰ جو شخص سبھو تمہیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا پیارے موسیٰ سبھو انتظار کرنے لگے گھر کے باہر نکلے اور دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے بچے کو کمتے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا تو موسیٰ علی صلی اللہ نے سوچا کہ اچھا یہ ہے میری امت کا سب سے بدترین شخص پھر اللہ تاک سے ہم کناب ہوئے عرض کی میلا اب جو میری امت کا سب سے بہترین شخص ہے وہ بھی مجھے دکھا دیجئے فرمایا اے موسیٰ جو شخص شام کو تمہیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کے امت کا سب سے بہترین شخص ہے گا پیارے موسیٰ شام کو انتظار کرنے لوگے وہ کہا کہ اچھانے اسی سب سے شخص پر نظر پڑی عرض کی مولا مولا یہ کیسے آسکتا ہے یہ کیا معجرہ ہے جو شخص سب سے بہترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے آسکتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کبھی یہ شخص نے اپنے بچے کے تنگے پر بٹھا کر جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا اببہ کہ اس جنگل سے کوئی بڑی چیز ہے باپ کہ نے لگا ہاں بیٹا ہاں بیٹا جنگل سے بہا پہار ہے بیٹا پوچھتا ہے اببہ کہ پہار سے کوئی بڑی چیز ہے باپ کہتا ہے ہاں بیٹا ہاں بیٹا سمندر سے بڑا آسمان ہے بیٹا بچھتا اببہ کہ آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے باپ کہتا ہے ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے بیٹا بچھتا اببہ کہ تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے باپ کہتا ہے ہاں بیتا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے اس کی مغفرت ہے فرمالا عیم وشاہ اس شخص کا اطراف جرم مجھے اس قدر پسند آیا کہ نہ صرف میں نے اس کے گناہوں کو ماس کیا بلکہ اس کے گناہوں میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو میرے بزرگو میرا اللہ ایک پل میں بہترین سے بہترین اور بہترین سے بہترین بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر آج چک میرا ویر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری اللہ پاک ایک پل میں ایک منٹ میں بہترین سے بہترین اور بہترین سے بہترین بنا دیتا ہے اور عدب سے بیٹھنا ہے محبت سے بیٹھنا ہے عدب بڑی چیز ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو عدب ضروری ہے اگر محبت میں عدب نہیں تو وہ محبت قابل قبول نہیں عبادت میں عدب نہیں تو وہ عبادت قابل قبول نہیں اور اللہ پاک بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب بتا دے اپنے غلاموں کو کہ میری بارگاہ میں رنگ نہیں دیکھا جاتا جناب ذات نہیں دیکھی جاتی فرمایا میں دیکھتا ہوں تو صرف جنوں کو دیکھتا ہوں جنوں کی قیشت کو دیکھتا ہوں فرمایا تبت یدا مولاں تیرہ نبی کا چاچا ہے میں نے عرض کی کہ مولاں تیرہ نبی کا چاچا ہے فرمایا کہ میں رشکوں کو نہیں دیکھتا میں دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں میرے شاعر کا پیار ہے پر قبولے کا بھی نہیں رنگ بھی دورہ نہیں پیشت زیادہ نہیں پکتا ہوں تو کملی والا کی غلامی میں آ گیا میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کی جی میرے آقا نے جپال فرمایا بلال تجھے مدارک ہو جانت والے دن جب جنت کا دروادہ کھولا جائے گا تو سب سے پہلے تجھے یہ داخل کیا جائے گا عرض کی آقا بڑے بڑے نبی زمین روسو خطو بابتال ہوں گے میری کیا جرمت کہ میں پہلے چلا جائیں فرمایا بلال میں کیا رہا ہونا کہ تیرا قدم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا عرض کی آقا کہ حضرت ربی بکر شدید عمر پاک اسمانِ غلی علی پاک کیا ان سے بھی پہلے جا سکتا ہے فرمایا ہاں بلال تو ان سے بھی پہلے جنت میں جائے گا عرض کی آقا میں سب سے پہلے جا سکتا ہوں مگر آپ سے پہلے نہیں جا سکتا نبی نے فرمایا بلال تجھے مدارک ہو تیرا قدم مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا عرض کی آقا یہ کیسے آ سکتا ہے کہ آقا پیچھے رہ جائے بلال پہلے چلا جائے شاہ رسول اللہ یہ کیسے آ سکتا ہے بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے شاہ رسول اللہ بلال ایسی جنت کو دوکر بارتا ہے فرمایا بلال سنو مسئلہ یہ ہے بلال کہ جس سباری پر سبار کر مہنے جنت میں جانا ہے اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی تو مہتو سباری کی مہار پکر کر آگے آگے چلے گا میں سباری پر میٹھ کر دیچھے دیچھے آنگا دیکھنے والی دنیا دیکھے گی کہ علام ہو تو دنال جیسا اور آتا ہوئے تو محمد مصطفیٰ جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ملے گا عدب سے ملے گا اگر عدب کروگے درے رسول کا تو اگلی منزل بھی پالوگے اور اگر عدب نہیں کروگے تو اگلی منزل بھی گوا دوگے اور اللہ پاک بھی یہی فرما رہا ہے کہ میرے یار کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو جنت دوں گا میرے یار پر ضرور پڑوگے تو جنت دوں گا فرما یار جب تک تمہارے دل میں میرے یار کی محبت نہیں آئے گی لاکھ عبادت کرو روزے رکھو زکاة دو پر میں کوئی بودت قبول نہیں کروں گا اللہ 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 اے جب تک میرا یار نازی نہ ہو جائے اللہ اللہ بے شک بے شک ہون جے تو اڈیت بچوں ہوئے تے بیان شروع کر دیئے اللہ اللہ میرے بزروں کو ایک گلہ تے میں تو اڈیت کا وٹ دور کرن واسطہ کیتیا نے کیا باپ تے ہون بولنا تے سائی اللہ اللہ تمہجھا فرماو اللہ رب العزت نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ اللہ فرمایا کہ مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا بھلا جانتا اور پہچانتا تو تب نہ جب میرے علاوہ کوئی اور ہوتا اللہ اللہ فرمایا میں میں ہی میں تھا تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی جانا جاؤں پہچانا جاؤں مجھے بھی کوئی رب رب کرنے والا ہو کوئی اللہ کی ضرب لگانے والا ہو میں طالب ہوں کوئی میرا مطلوب ہو میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو میں محب ہوں کوئی میرا محبوب ہو فرمایا پھر مجھے اپنی ربوبیت کا خیال آیا مولا اس کے بعد فرمایا نہ زمین تھی نہ اسمان تھا نہ جنہ و انس تھی نہ ملائکہ تھی نہ کچھ بھی نہ تھا سب سے پہلے میں نے اپنی پہچان کے بھی اپنے فضل سے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا نور سے پھر فرمایا جب یار کا نور بن گیا پھر کئی سالوں تک میں یار کا نام جھپتا رہا اور یار سجدے کر کے میری تصمیح بڑھتا رہا آدھو علیہ السلام بھی بعد میں بنے قرآن مجید پڑھے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا وَعِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ اِنِّي جَاعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے حریف کی کہ مولا تو کیوں پیدا کرنا جاتا ہے جھگنا ہوگا خون خرابہ ہوگا مولا یہ فسادی ہے یہ فسادی ہے اور تُسی مینودسو تُسی فسادی ہو یا ملاتی بولتے سائینا ملاتی کہ کتاب کا نام ہے امام حمبر اس کی جند نمبر سوات شفا نمبر تیس حدیث نمبر چولہہہزارمو سو سوٹھ حدیث کے راوی ہیں ابو شعید خضلی رحمت اللہ میں فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کا ذکر کر رہے تھے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ سرکار اچانک تشریف نے آئے آ کر فرمایا جمعہ آج نہ سکو احمل صحابہ تم کیا کر رہے ہو ارض کی آقام ہم تو آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے لَقَدْ مَنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمَنُونَ اِذْ بَعَشَ فِيهِمْ رَسُولَا اے رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے تو انہیں اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا وہ فرمایا کہ صحابہ کیا واقعی تم یہی ذکر کر رہے تھے ارض کی یا رسول اللہ رب کی عزت کی قسم ہم یہی ذکر کر رہے تھے فرمایا صحابہ میں نے تم پر تو امت لگانے کے لئے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی 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 میرے پاس جبرائیل آیا تھا آ کر رب کریم کا سلام بھی پیش کر رہا تھا اور ارض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ اکار یہ آپ کے غلام آپ کے ذکر کر رہے تھے اکار رب فرشت میں ان پر ناز کر رہا تھا اکار اللہ اکار اللہ ان پر فرشت کر رہا تھا کہ اے فرشتے بیٹھے تم پڑتے تھے کہ مولا ان پر ناز کر رہا تھا یہ فساد بلائیں گے مولا یہ فسادی ہے فرمایا تمہاری نظر فسادیوں کی طرف تھی اور میرے نظر ملادیوں کی طرف تھی رحم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے فرشتہ تم تو کہتے تھے کہ مولا ان کو نام پیدا فرما یہ برود والے ہیں فرمایا تمہاری نظر برود والوں کی طرف تھی اور میری نظر درود والوں کی طرف تھی سبح اللہ کیا بات ہے میری نظر یہ درود والوں کی طرف تھی میری نظر ملادیوں کی طرف تھی کیا بات ہے توجہ ہے تمہاری نظر کیا بات ہے اللہ اللہ نے فرمایا قَالُ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا فرشتو عبادت والے ہو اور تم باتیں کرتے ہو قَالَ اِنِّ عَلَمِ مَعَلَا تَعْلَ مُجْ جو کچھ میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے عرض کی مولا پھر پیدا فرما مولا پھر پیدا فرما اللہ نے جبرائیل کو فرمایا چار چیزیں آگ مٹی ہوا پانے یہ چار چیزیں جمع کر کے لیا اولا جبرائیل چار چیزیں جمع کر کے لے آیا آگ مٹی ہوا پانی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے آگ مٹی ہوا پانی سے اللہ نے ان چار چیزوں کو حپس میں ملا دیا ملا کے سامنے رکھ دیا بھوت بان گیا حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا فرشتو آجاؤ یا اللہ حاضر ہے فرمایا یہ وہ آدم ہے جن کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں عرض کی مولا یہ تو ہلتا چلتا نہیں ہے مولا یہ تو حرکت بھی نہیں کرتا فرمایا فرشتو بس انتظار کریں اپنا اس میں تو جانی کا مہنی ہے پھر دیر نہ کرنا بلکہ سامنے سجدے میں جھک جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے جھک گئے سارے پرستے جھک گئے مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ابلیس ابلیس نہ جھکا اکڑ گیا کہنے لگا کہ یہ جس کے سامنے آپ جھکنے کے لئے کہہ رہے ہیں نا اس کو بنایا ہے مٹی سے اور مجھے بنایا ہے آگ سے اور مٹی سے آگ زیادہ طاقتور ہے مٹی کو جتنا بھی اچھالا جائے وہ پھر زمین کی طرف آتی ہے آگ بلندی کی طرف جاتی ہے فرمایا کہ مجھ سے طاقت والا پاور والا یہ نہیں ہے اب اللہ پاک چاہتا تو جواب بھی دے سکتا تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ تُو نے صرف بت دیکھا ہے اندر یار کے نور کو نہیں دے گا اللہ 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 نکل جا تو بیمان ہو گیا ہے نکل جا دور ہو جا شیطان نکل گیا اب اللہ نے فرمایا کہ جبراہیل مجھے ایک بات بتا وہ اکڑنے والے بیمان ہمیشہ کے لئے لانتی ہو گیا ہے لیکن ان سب پریشتوں سے پہلے تو کیوں جھکا بچہ کیا ہے تو جبراہیل کہتا ہے کہ یا اللہ میں ضرور بتاؤں گا یا اللہ میں ضرور بتاؤں گا پر مولا یہ تو بتا کہ تُو نے آدم کی پیشانی کے اندر رکھا کیا ہے اللہ اللہ رکھا کیا ہے فرمایا جبراہیل بس چھکا جا تُو نے یار کے نور کا راز پا لیا ہے جبراہیل چھک ہو جا یار کے نور کے عدد تو بدلے میں تُجھ سے باتا کرتا ہوں کہ آج کے بعد تو ریت کا حافظ بھی تجھے بناں گا زبور کا حافظ بھی تجھے بناں گا انجیل کا حافظ بھی تجھے بناں گا قرآن مجید کا حافظ بھی تجھے بناں گا جنابِ آدم کا مرید بھی تجھے بناں گا عیسیٰ رہ اللہ کا مرید بھی تجھے بناں گا اور جب وہ یار ہوگا کہ جس کا تُو نے راز پا لیا ہے اس کا صحابی اور مقتدی بھی تجھے بناں گا سرمایہ جبرائیل جا میں تم سے بادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہے میرے یار ساری کے ناک میں مشرق مغرب میں ہر چیز کا بلکہ رسولوں کا سردار بن کر آئے گا جبرائیل شار کے نور کے عدب کے بدلے میں تم سے بادا کرتا ہوں کہ میں تجھے فرشتوں میں فرشتوں کو سردار بنا کر بھیجن گا سبحان اللہ نارے تکبیح نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری حیدری کیا بات ہے میرے بذر کو سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ زیادہ دونے آج چکے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر میں نہیں آ رکھتا ہوں جب کچھ بھی نہ تھا نہ زمینو زمین نہ زمین نہ مگہ مدینہ نہ شمسو کو Meghgar نہ لالو گہر نہ مگہ مدینہ مولا جب کچھ بھی نہ تھا تو یہ نور رکھا کہاں معان اللہ مولا جب نہ لوک اللہ تھے تو پھر یہ نور کہاں تھا جب مگہ مدینہ نہ تھا تو پھر یہ نور کہاں تھا فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا فقط ایک نور تھا تو میں نے اس نور کو اپنی اغوش رحمت میں رکھا وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا وہ مجھے دیکھتا رہا میں اسے دیکھتا رہا اور بولاتے سیئے میرے وہی نور حضرت آدم کی پیشانی میں آیا پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت شیس میں پھر حضرت شیس کے بیٹے یانس میں یانس کے بیٹے کنان کنان کے بیٹے ملائل میں ملائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بیٹے مرتو شے مرتو شے کے بیٹے لیمک لے کنان لیمک لے کنان کے بیٹے نو علیہ السلام نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے شانخ شانخ کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے بہتا بہتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سروج سروج کے بیٹے نہور تارخت کا جب عبرحیم اسلام اسمائل اسلام اسمائیل اسمائل اسمائل اس garde بار ایسی رفی کے بیٹے سندر سمبر کے بیٹے ہمدان ہمدان کے بیٹے اتواہ اتواہ کے بیٹے ہبائیت ہبائیت